بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جیسا کہ اگر آپ نے جمعے کے بیان کی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس بیان کو غور سے سن لیں کیونکہ جو آج کا بیان ہونے جا رہا ہے یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے اسی کو آگے لے کر چلیں گے آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں جو کامیاب تجارت سکسیسفل بزنس کے نام سے ہے اور اس کا ڈسکرپشن بھی آپ کو اس ویڈیو کے لنک میں مل جائے گا اب موضوع کی ابتدا کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے بیان میں پچھلے موضوع میں ہم نے سورہ صحف کی آیت نمبر 10-11 کو بیان کیا تھا آج کے موضوع میں سورہ صحف کی آیت نمبر 12-13 کو بیان کرتے ہیں ہم نے پچھلے موضوع میں آپ کو یاد ہوگو بیان کیا تھا کامیاب تجارت کی شرائط اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تجارت ہم نے کی ہے جو تجارت ہم نے کی ہے آخر اس کے فوائد ہمیں کیا حاصل ہوں گے اس کا انعام کیا ملے گا اس کا ریوارڈ کیا ہوگا تو آئیے پھر قرآن کریم کی سورہ صحف کی آیت نمبر 12 کو اٹھا لیجئے اللہ اکبر اس میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو پھر وہ کیا کیا کامیابیاں کیا کیا انعام ملیں گے اس تجارت کے بدلے میں پہلا انعام جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے چاہیں گے اللہ اکبر آج میں اور آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے ہمارے عمال کا بدلہ لینے لگیں تو پھر شاہد ہی کوئی انسان جہنم کے عذاب سے بچ سکے یہ تو مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا جس سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکے اللہ اکبر ہم نے وہ راستہ مالک نے بتا دیا ہمارے گناہوں کی بخشش ہو سکے اور ساتھ ہی نے پھر دوسرا جو انعام بیان فرمایا وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے اللہ اکبر جو دوسرا انعام مومنوں کو ملے گا وہ جنت کے صورت میں ملے گا اللہ اکبر جس میں لا زوال نعمتیں موجود ہوں گی اللہ اکبر جس کا خیال انسانی دل تک نہ گزرا ہوگا اللہ اکبر پھر آپ قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر تیرہ کو اٹھا لیتے ہیں تو اس میں مومنین کیلئے مزید انعامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے تو مومنوں کی قریبی جیت کی فتح کی خوشخبری دی گئی جو کہ غزوہ خندق کے موقع پر پوری ہوئی اللہ اکبر اگرچہ یہ کامیابی اگرچہ یہ فتح دنیاوی اعتبار سے تھی مومنوں کی نزدیک اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ہے اللہ اکبر لیکن یہ آیت اس وقت کے مسلمانوں کا حوصلہ بلاند کرنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی اور اسی طرح آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیت اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جتنی اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی کیونکہ اگر آج کا مسلمان اگر اس پر عمل کرتے ہوئے سچے دل سے ایمان لے آتا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نصرتیں اس پر بھی ناظر ہونے لگیں گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ بللہ